موسیقی بلکہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں ایک ایسا متوازی نظام قائم ہو جائے گا جس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے جو ساری کی ساری اشراف یہ ہے وہ بھی اگر مل کے بیٹھ جائے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس جوڈیشل میلٹ ڈاؤن سے باہر نکل سکے گی کیونکہ اس کے بعد حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے آپ یقینی طور پر جانا چاہیں گے کہ ایسا کون سا ایشو ہے جو میں اس پلٹیکل کرائیسز سے باہر نکل کر آپ کے ساتھ مست تقبل میں ہونے والے ایک اور پلٹیکل کرائیسز ایک اور جوڈیشل کرائیسز کا ذکر کرنے جائے رہوں کیونکہ جو اطلاعات اس حوالے سے میرے تک پہنچ رہی ہیں وہ اطلاعات یقینی طور پر نہ صرف چوکا دینے والی ہیں بلکہ اگر فوری طور پر کچھ ہنگامی نویت کے اقدامات نہ کیے گئے تو پھر اس کا خمیازہ پاکستان کو بطور ریاست بھی اور مجھے اور آپ کو بطور شہری بھی بھگتنا پڑے گا خبر یہ ہے جناب کہ ہمارے جو اس وقت جوڈیشلی میں موجود سرکردہ افراد ہیں خاص طور پر بلیک بمبل بیس ان کی طرف سے کوشش کی گئی ہے ان کی طرف سے ادریہ کی تحریک جو چلائی گئی جنہیں جسٹس افتخار چودری صاحب کے دور میں ان کے جو روحیں روان تھے جو وقلہ لیڈرز تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے براہ راست بلیک بمبل بیس کی طرف سے اور ان کو اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر چھبیس اکتوبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر نہیں ہوتے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس اور پاکستان مکرر نہیں ہوتے ان آئینی طرح میم کی روشنی میں جو حکومت منصور کرانے جا رہی ہے کہ پانچ کے پینل میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس پوائنٹ کیا جائے گا اسی پیٹرن کے اوپر جس پیٹرن کے اوپر چیف آف آرمی سٹاپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر وقلہ کی نہ صرف تحریک چلائی جائے گی اور اس کو بلیک بمبل بیس سپورٹ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اسٹیبلش کی جائے گی کہ وقلہ برادری ایک آواز ہو کر اس بات کا نعرہ لگائیں گے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی اور کو چیف جسٹس اور پاکستان تسلیم نہیں کریں گے اور یہ اعلان اور یہ اعلان سکا سامنے آنا اور اس طرح کے لیے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جانا یہ بہت ہی زیادہ تشویش ناک بات ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں ناظر متوازی عدلیہ قائم ہوگی بلکہ یہ نائنٹی نائنٹی سیون کا ایک ایک ایکشن ریپلے ہوگا جو ہمارے سامنے آئے گا اور اس نائنٹی نائنٹی سیون کا جو ایکشن تھا اس کا ری ایکشن ابھی تک مشکل لیگ نون بھگت رہی ہے لیکن اب جو ایکشن ہونے جا رہا ہے اس کو پلٹکلی بیک کریں گے پاکستان طریقے انصاف اور اس کے اریجنل ہینڈلرز ہوں گے عدالتوں میں موجود بلیک بمبل بیس یہ میں بہت ہی محفوظ الفاظ کے اندر آپ کی خدمے میں پیش کر رہا ہوں اور اگ کو میں تھوڑا سا فلیش پیک میں لے کر جاؤں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ نائنٹی نائنٹی سیون میں حقیقی طور پر ہوا کیا تھا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کی وہ شہرہ افاق تقریر جس کے اندر نواز شریف صاحب نے اپریل کے اندر تقریر کرتے ہوئے اس بات کے ظاہر کیا تھا کہ میں استیفہ نہیں دوں گا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا میں کسی کے کہنے کے اوپر نہیں چلوں گا میں منتخب وزیر آزم ہوں اور منتخب وزیر آزم کے طور پ ورد انداز سے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور نواز شریف صاحب نے اپنے اختیارات کو بطور وزیر آزم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو قطعی طور پر قابل قبول نہیں تھا اس کے بعد جناب عساق خان صاحب نے جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے انہوں نے جناب زیو الحق کے طرف سے جو آٹھوی ترمیم آئین میں کی گئی تھی اس سے حاصل اختیار جس کو آٹیکل 58 2B کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے تحت نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا تھا نواز شریف صاحب اپنی حکومت کے خاتمے کی پیٹیشن لے کر گئے تھے سپریم پورٹو پاکستان اور اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس نسیم علی شاہ صاحب نے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب کی حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی گھر جانا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ جناب فاروق لگاری صاحب جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی گھر جانا پڑا اور اس وقت جس کو ہم کاکڑ فارمولا کرنا ہے عبدالوحید کاکڑ صاحب اس وقت آرمی چیفتے کاکڑ فارمولا روبائے عمل ہوا تھا اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تھی لیکن نواز شریف صاحب کے دل میں عدلیہ کے حوالے سے جو ایک بات ان کے دل میں آگئی تھی وہ موجود رہی تھی محترمہ بینظیر بھٹو اقتدار میں آگئی تھی فاروق لگاری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے تھے اور نصیم حسین شاہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس سجاد حسین شاہ صاحب کو بنا دیا گیا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب محترمہ بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو اسی شہادت کی بیس کے اوپر فاروق لگاری صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور اس موقع پر نواز شریف صاحب کو موقع ملا تھا کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئے اور اس رکد محترمہ بینظیر بھٹو اپنی حکومت کی برترفی کا معاملہ لے کر سجاد علی شاہ صاحب کے کورٹ میں گئی تھی جن کو محترمہ بینظیر بھٹو نے آوٹ آف ٹرن بیسیس پر چوتھے نمبر سے چیف جسٹس پاکستان لگایا تھا ماضی کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اور انہیں سجاد علی شاہ صاحب نے جب محترمہ بینظیر بھٹو کی پیٹیشن آئی تو اس کو مسترد کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ فاروق لگاری نے جو الزامات اپنی پیٹیشن کے اندر آئیر کیے تھے وہ نہ صرف سو فیسٹ دی درست ہیں بلکہ ان کی حکومت کا خاتمہ جائز بھی ہے اور اب ہمیں حقیقی عوام کے پاس جانا چاہیے تاکہ جو بھی حکومت آئے وہ حقیقی عوامی مینڈٹ کے ساتھ آئے اور اس کے بعد نوازشیر صاحب کی حکومت آگئی نوازشیر صاحب کے پاس ٹو تھجم ڈاٹری تھی لیکن اس وقت جناب فاروق لگاری صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب کا آپس کے اندر ایکہ ہو گیا تھا اور سجاد علی شاہ صاحب نے نوازشیر صاحب کی حکومت کے کان کھشنے شروع کر دیا تھے جس کو نوازشیر صاحب نے پسند نہیں کیا تھا اور پھر وہ تاریخ آئی جس کے اوپر ایک عدالتی ڈراما سٹیج ہوا اور ایک عدالت کے اندر اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف عدالت لے گی اور اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف کوئٹہ بینچ نے ایک درخواست کو ایڈمنٹ کیا اور اس درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے جن کو ہم الجہاد ٹرسٹ کیس کے نام سے جانتے ہیں سینیارٹی کے پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس سجاد علی شاہ جو کہ اس وقت چیف جسٹس سے ان کو اس کے عودے سے ہٹا دیا اور جناب اجمل بیہ صاحب بن گئے چیف جسٹس اور اس کے بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر گریف کیسے لے تھے رفیق تارڈر صاحب کوئٹہ گئے تھے بریف کے سے کہ اس طرح کی کہانییں چلتی آتی ہیں لیکن اس وقت بھی ایک پیرلل جوڈیشری نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف ایک بینچ تشکیل دیا گیا تھا جو جسٹس سعیتو زمان صدیقی صاحب نے تشکیل دیا تھا سب سے پہلے اور پھر اس بینچ کی سفارش کی اوپر اس وقت کے سینیر موس جج جناب جسٹس اجمل میاں صاحب نے اس بینچ کی تشکیل کی تھی ایک لارجر بینچ کی اور اس لارجر بینچ نے الجہاد ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے سینیارٹی کے پرنسپل کو لاغو کر دیا تھا اب بھی ایک ایسا ہی سینیاریو کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ جو میں نے آپ کو ماضی کا حوالہ دیا یہ اس وجہ سے دیا کہ اب مستقبل کے اندر اکٹوبر کے اندر اس جیسا ایک نیا ڈراما سٹیج ہونے جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے پہلا پکتھر پہلا کنکر مار دیا گیا ہے اور بکلہ تحریک کے سب سے امپورٹنٹ رینما جناب منیر ملک صاحب جو کہ بکلہ تحریک کے بانی تھے کنوینر تھے اور اس وقت بکلہ تحریک کو لیڈ کرنے والے تھے اور اس وقت جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب کے وکیل تھے جب جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب کے خلاف عمران خان کے کہنے کے اوپر آر فلوی نے پریزیڈنچل ریفرنس کو فائل کیا تھا جج بھی رہ چکے ہیں جناب منیر ملک صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے اور جسٹس منیر ملک صاحب نے بلیک بمبل بیس کے اشارے کے اوپر یہ بیان دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ چھبیس اکتوبر کو جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب ریٹائر ہوں گے اور چھبیس اکتوبر سے بکلہ برادری جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان تصور کرے گی اور ان کے علاوہ کسی اور کا حکم بکلہ برادری تسلیم نہیں کرے گی اور اس مقصد کے لیے اگر بکلہ برادری کو ایک عدالتی تحریک ایک مرتبہ پھر جوڈیشل مومنٹ کو چلانا پڑا تو بکلہ برادری اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور یہ مستقبل کی طرف ایک اہم ترین اشارہ ہے اہم ترین اشارہ اس وجہ سے ہے کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس ساری رات جو ایکٹیوٹیز ہوتی رہی ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ گورنمنٹ جوڈیشلی کو اس کے حقیقی دائرے کے اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے اس دائرے کے اندر جو اریجنلی ڈومین تھی جوڈیشلی کی 1973 کے کونسٹیٹوشن کی تشکیل کے وقت جس کے بعد جوڈیشلی نے نہ صرف اپنے دائرہ کار میں اضافہ کیا بلکہ انٹرپیٹیشن آف دی کونسٹیٹوشنل کے نام کے اوپر عدلیہ نے جس طریقے سے اپنے دائرہ کار کو بڑھایا وہ بھی پاکستان کی ایک عدالتی تحریک کا ایک سیاد ترین باب ہے جس کے نتیجے میں بھی اگر میں آپ کو تازہ ترین مثال دوں تو وہ آرٹیکل 63 ایک ہی تشریح کی مثال ہے جہاں پر ایک ہی مقدمے کے اندر دو تشریحات کی گئی پہلی تشریح یہ کی گئی کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن جو بندہ جس نے ووٹ کاؤنٹ کیا ہے پارٹی پالیسی کے بغیر اس کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی جبکہ دوسری تشریح جب پنجاب کے اندر ووٹ آف نو کانفیٹنس آرہا تھا اسمان بزدار کے خلاف تو اس وقت تشریح یہ کر دی گئی کہ ووٹ بھی کانٹ نہیں ہوگا اور بندہ بھی ڈی سیٹ ہوگا اس طرح کے فیصلے مختلف مواقع پر سامنے آئے ہیں اور ابھی ریسنٹلی مخصوص تشیستوں کے حوالے سے جو کیس کا فیصلہ آیا ہے وہ بھی انٹرپیٹیشن آف دی کانسٹیٹویشن کے نام پر ایک اس طرح کا مزاق کیا گیا ہے جس کی ماضی کے اندر مثال نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مثالوں کی روشنی کے اندر اور جناب منیر ملک صاحب کے انکشافات کے بعد یہ بات اب ازر من شمس ہے یعنی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کانسٹیٹویشنل فریمورک سے باہر نکل کر کچھ اقدامات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں پارلیمنٹ کی یہ ڈومین ہے کہ وہ لاو میکنگ کریں پارلیمنٹ کی یہ ڈومین ہے کہ وہ دستور کے اندر مند چاہیے تبدیلیاں کریں اگر اس کے پاس دو تہائی اکثریت ہیں کانسٹیٹویشن پاکستان آرٹیکل 238-239 کے اندر پاکستان کی مکننہ کو پاکستان کی پارلیمنٹ کو آپ کی طرف سے کی جانے والی کانسٹیٹویشنل امینڈمٹس کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی اور آپ نے آئینی طرح میم کے لیے جو مرضی راستہ اختیار کیا ہو لیکن اگر وہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ ہوئی ہے تو پھر وہ نون چیلنجیبل ہوگی اور پاکستان کی عدلیہ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر پائے گی لیکن اس کے باوجود بھی افتخار چودی صاحب نے اپنے دور کے اندر انیسویں درمیم و بیسویں درمیم کے نام پر جو گند گھولا تھا وہ بھی اس بات کی مثال ہے کہ عدلیہ نے اپنی ڈومین سے تجابز کرتے ہوئے کانسٹیٹویشنل فریم ورک کو نقصان پہنچایا ہے اور اس مرتبہ بھی اسی کانسٹیٹویشنل فریم ورک کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک نئی بکلا مومنٹ ایک نئی متوازی عدلیہ کے قیام کی کوشش ہو رہی ہے اور اس متوازی عدلیہ کا قیام اگر ہو جاتا ہے تو لوگ نائنٹی نائنٹی سیون کی جوڈیشنل ملٹ ڈاؤن کو بھول جائیں گے کیونکہ اس مرتبہ جو ہوگا وہ جوڈیشنل کا ملٹ ڈاؤن نہیں ہوگا بلکہ وہ جوڈیشنل کا ایک پیرلل جوڈیشنل سسٹم کی بنیاد ہوگی جو پاکستان کے قیام کی بنیادوں کو ہلا دے گی جو پاکستان کی جوڈیشنل سسٹم کی بنیاد کو ہلا دے گی کاش ہمارے بلک بمبل بیس اپنی پلٹیکل تھنکنگ سے باہر نکل کر سو سکیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر دفاع جناب خاجہ آسل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی جوڈیشنل کو چاہیے کہ وہ الیکشنل کمیشنل پاکستان میں پلٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت اپنے آپ کو ریجسٹر کرا لیں میرا نیک خیال کہ اس سے زیادہ زناٹے دار تھپڑ کوئی اور لگ سکتا ہے اگر کوئی سمجھے تو خاص طور پر وہ تمام افراد جو بلک بمبل بیس کے پیچھے لگ کر ایک نیا جوڈیشنل کرائیسنس کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور وہ تمام افراد پاکستان کے حقیقی دشمن ہیں اور ان سے کوئی ریائت نہیں بڑھتی جانی چاہیے اپنے اگر ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ